السلام علیکم دوستو دوستو چوبیس اپریل کو آرمینین جینوسائیڈ یا آرمینیائی باشندوں کی مبینہ نسل کشی کو سو سال پورے ہو رہے ہیں لیکن لاکھوں افراد کی اجتماعی ہلاکت آج بھی بین الاقوامی کشیدگی کا باعث بنی ہوئی ہے پہلی عالمی جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کی فوج کی ہاتھوں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کو جھٹلایا نہیں جاتا لیکن موریخین کے درمیان اس بات پر اتفاق نہیں آیا کہ آیا یہ قتل عام آرمینیائی باشندوں کی نسل ختم کرنے کی منظم کوشش تھی یا نہیں سلطنت عثمانیہ جس کا مرکز موجودہ ترکی تھا کہ افواج پہلی عالمی جنگ کے دوران مشرق وستہ کے محاذ پر چار قومی اتحاد کے تحت لڑ رہی تھی سلطنت عثمانیہ کے وزیر جنگ انور پاشا نے عوامی طور پر اپنی فوجی شکستوں کا الزام آرمینیائی فوجوں پر یہ کہتے ہوئے لگایا کہ وہ در پردہ روس کی حمایت کر رہے تھے اور پروپاگینڈے کے طور پر انہیں ریاست کے خلاف کام کرنے والے پانچ میں سٹون کے طور پر پیش کیا انیس سو پندرہ میں حکومت کے حکم پر عثمانی فوج میں آرمینیائی نسل کے فوجیوں کو غیر متحرک کر کے انہیں لیبر بٹالین منتقل کر دیا گیا جہاں کچھ کو فانسی دے دی گئی یا ان کی موت واقع ہو گئی جب روسی کفقاز کی افواج اناتولیہ میں داخل ہو گئی تو عثمانی حکام نے نسلی آرمینیائی بہشندوں کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے انہیں اس خطے سے ملک بدر کرنا شروع کر دیا اس دوران مختلف تخمینوں کے مطابق تین لاکھ سے پندرہ لاکھ کے درمیان آرمینیائی بہشندے قتل فاقہ کشی اور دیگر طریقوں سے مارے گئے اثر حاضر کی ریکورٹس میں عثمانی ترکوں کے جانب سے آرمینیائی بہشندوں کے خلاف روان رکھے گئے متعدد مظالم کی پہرست دی گئی ہے جس میں گولی مار کر چھورا گھوم کر پھانسی دے کر زندہ جلا کر ڈبو کر اور عدویات کی زیادتی کے ذریعے قتل عام بھی شامل ہے لاکھوں آرمینیائی بہشندے شام کے ریکستان میں جبری طور پر دکیل دئیے گئے جہاں وہ فاکو یا بیماریوں سے مر گئے سفر میں زندہ پہ جانے والے بہت سے افراد کو پچیس کیمپوں کے نیٹ ورک میں ڈال دیا گیا جہاں بعد میں ان کی اجتماعی قبریں ملی جدید دور میں کئی دلائل سے ان ہلاکتوں کے بارے میں نسل کشی کی اسطلاح استعمال کی جاتی ہے تاہم ترکی اس اسطلاح کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہلاکتے منظم نہیں تھی اور یہ کہ نسل کشی کی اسطلاح دوسری عالمی جنگ کے بعد ترتیب دی گئی لہٰذا اس کا تعلق عملی طور پر لاغو نہیں کیا جا سکتا تھا قوام متحدہ کہ نسل کشی پر مبنی کنونشن نے اس طرح کی کاروائیوں کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر کسی نسلی یا مذہبی گروہ کو تباہ کرنے کی کوششیں قرار دیا ہے اور انیس سے ترتالیس میں اس اسطلاح کو متعارف کروانے والے رافیل لیمکن نے نازی ہولوکاسٹ کی اپنی تحقیقات میں آرمینیاؤں کے خلاف مظالم کا بھی حوالہ دیا ترکی نے ان ہلاکتوں کو جنگ سے پیدا ہونے والے انتشار کے ایک حصے کے طور پر پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مسیحی آرمینیوں کو ختم کرنے کی کوئی منظم کوشش نہیں کی گئی تھی حالانکہ دیگر ریاستوں کا استدلال ہے کہ یہ ہلاکتیں ترکوں کی نئی حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ تھی انٹرنیشنل اسوسیویشن جینو سائیڈ سکالرز کے مطابق شواہی سے پتہ چلتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے اپنے آرمینیائی شہریوں اور غیر مسلحہ عیسائی اقلیتوں کی عبادی کی منظم نسل کشی کا آغاز کیا تھا اس گروپ نے مزید کہا دس لاس سے زیادہ آرمینیائی باشندوں کو براہ راست قتل بھوک تشہدد اور جبری بیدخلی اور ڈیتھ مارچ کے ذریعے موت کے گھاٹ اتا دیا گیا اٹلی روس اور کینیڈا سمیت چوبیس ممالک کی حکومتیں ان واقعات کو نسل کشی کے طور پر تسلیم کرتی ہیں برطانوی حکومت ایسا نہیں کرتی حالانکہ ویلز شمالی آئرلینڈ اور سکارڈ لینڈ کی علاقائی پارلیمنٹ اور اسمبلیاں ان حلاکتوں کو نسل کشی تسلیم کرتی ہیں ترکی کے وزیر آزم کی مداخلت کے باوجود جرمنی چوبیس اپریل کو نسل کشی کی اسطلع استعمال کرے گا جبکہ اسٹریلیا روہ ہفتے ایسا کر چکا ہے پوپ فرانسس نے بھی روہ ماہ کے شروع میں اس قتل عام کو نسل کشی قرار دیا جس کے بعد ترکی نے لیٹیکن سے اپنے صفیر کو واپس بلا لیا امریکہ اور اسرائیل سمیت وہ ممالک جنہوں نے ابھی تک یہ اسطلع استعمال نہیں کی تھی سے بھی ان واقعات کی سولمیں سالگیرہ کے قریب آنے پر اسے نسل کشی تسلیم کرنے کے مطالبات زور پکڑ رہے ہیں گرچہ آرمینیائی باشندوں کی ہلاکتیں پہلی عالمی جنگ کے دوران ہوئی لیکن چوبیس اپریل انیس سو پندرہ کو ان کی نسل کشی کے آغاز کی تاریخ کے طور پر منتخب کیا گیا یہ وہ دن تھا جب عثمانی حکومت نے قسطنطنیہ میں دو سو پچاس کے قریب آرمینیائی دانشوروں اور کمیونٹی رہنماؤں کو گرفتار کیا تھا جنہیں بعد میں پھانسی دے دی گئی آرمینیائی بشندوں کے خلاف روان رکھے گئے مظالم کی تناظر میں سلطنت عثمانیہ کے متعدد سینئر حدداروں کے خلاف 1919 میں ترکی میں مقدمات قائم کیے گئے لیکن تین نوجوان ترک رہنمہ پہلے ہی ترکی سے فرار ہو گئے تھے جنہیں ان کی غیر موجودگی میں موت لگائے گئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بہت جل حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے اللہ حافظ